بسم اللہ الرحمن الرحیم مہم شروع کر دی گئی ہے اور شہر میں پینفلیکسز بھی آویسہ کر دی گئے ہیں اس حوالے سے مزید کیا اپریٹس ہیں راولپنگی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف عبدالصبور ان سے جان لیتے ہیں جی عبدالصبور بتائیے گا واک انڈ میں عام انتخابات بیس سو چوبیس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں تیزی آگئی ہے این اے چمون اور پی پی تیرہ سے پاکستان رائعہ پارٹی کے میدوار آفز عبدالحکیم فاروقی نے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے ہلکے میں بینر اور پینافلیکس عویزہ کروا دی ہیں انہوں نے اللہ کا کرم شامل حال ہوا اور ہلکے کی عوام نے مجھ پر اعتماد کیا تو میں انشاءاللہ اپنی پارٹی سے مل کر پاکستان کی اسمبلی میں جا کر سود کے خاتمے کے لیے برپور جدعہ کروں گا انشاءاللہ اور اپنے ہلکے کے تمام سرکاری سکولوں کی میار تعلیم جو اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی پر پور کوشش کروں گا انشاءاللہ پاکستان رائعہ پارٹی کا سابق وزارت داخلہ چودری نصار علی خان اور سابق فاقی وزیر غلام سرور خان سے کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے دیکھتے ہیں عوام آٹھ فرویری کو کس حیسی جماعت کو کامیاب کرواتے ہیں وفاقی کابینہ نے پاک آرمی اور سیول آرمیڈ فورسز کے دستوں کی تائناتی کی منظوری دے دی ہے سوال اسی کیا آرمیڈ فورسز ہیں جو آن لیتے ہیں ہمارے نمائندہ محمد شبیر سے جی تفصیلات کے مطابق وفاقی کابینہ نے انتخابات کے لیے فوری تائنات کی منظوری دے دی کابینہ نے فوجی اور سیول آرمیڈ فورسز کے لیے پیرا پانچ کی منظوری دے دی سمری کے پیرا پانچ کے تحت ایک لاکھ سٹاٹھ ہزار سات سو تینتی علکار مانگے گئے تھے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی سکوٹی کے لیے پانچ لاکھ پنتیس ہزار چار سو دو علکار مانگے تھے امن و امان کی صورت کو برقرار رکھنے کے لیے اور پولنگ اسٹریشنز پر ڈیوٹی کے لیے ایک لاکھ سٹاٹھ ہزار سات سو تینتی علکاروں کی قلت کا سامنا تھا وفاقی قومت نے وزارت داخلہ کی درخواست پر کمی پورا کرنے کے لیے فوج کی منظوری دے دی پنجاب سن بلوچستان خیبر پختوخہ اور اسلامباد کے لیے پولنگ ڈے پر تین لاکھ چیٹھ ہزار چھ سو انتر سکوٹی علکار دستیاب تھے اسلامباد میں چارزار پانچ سو پنجاب میں ایک لاکھ تیس ہزار سکوٹی علکار پولنگ ڈے پر سکوٹی کے لیے موجود سن میں ایک لاکھ پانچ ہزار کے پی کے میں انانوے ہزار نو سو انسٹھ ہور بلوچستان میں اٹھتی ہزار دو سو دس سوبائی سکوٹی علکار دینے کی حامی بری چاروں سوبوں نے سکوٹی علکاروں کی کمی سے مطلق وفاقی حکمت کو اگاہ کر دیے جی ہنگو سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں جانپر مبتا جامل علوم کے باہر ہمارے نمائندہ متاہر خان موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی متاہر اپڈیٹ کیچئے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی اس وقت میں زلہ ہنگو کا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ مفتا غلون کی باہر موجود ہو جی پورٹلی سے 145 لوگ فارے ہو گئے اس میں چوالس کی تعداد علماء کرام کے باقی تقریباً اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی ہے وہ حفاظ اور کاری ہے تو چلو مدرسے کا اندرونی منظر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ چلیں پاک پتن میں وااصر قبضہ مافیا سرکرم ہو گئے اراسی ٹھیکہ پر لے کر اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسری جانے پولس بھی ملزمان کے ساتھ ساسباز ہو گئی اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جوان دیتے ہیں ہمارے ریپورٹر نیا محمد عباس وٹو سے جی اب باس اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل تھانا صدر کے علاقہ ون کے بھی میں جمیل وغیرہ نے لیاقت سے ارازی ٹھیکہ پر لی لیاقت نے جب ارازی فروخت کرنا چاہی تو جمیل ٹھیکے دار نے قبضہ کی کوشش کی قبضہ نکامی پر جمیل ٹھیکے دار نے پولیس سے مبینہ ساسباز ہو کر فصل اجاننے کا جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا متاثرہ ارازی مالک لیاقت کے مطابق ہم ارازی کے مالک اور قابض ہیں تمام دستاویزات اور حکم کی امتنائی بھی ہمارے پاس ہے چیف جسٹس آپ پاکستان وزیرحالہ پنجاب آئی جی پنجاب اس معاملے کا نوٹس لیں کیمرہ میں ٹین کے ساتھ نیا محمد عباس وٹو این این ٹوانٹی فور نیوز پاک پتن شریف اب آپ کو بتا دے سلیں کہ چلتی ٹرین سے بہت زوری کرنے والا چور پکڑا گیا یہ وہاں کیا بھارت کی ریاست بحار میں پیش آیا بھارتی ریاست بحار میں ایک چور نے چلتی ٹرین سے مسافر کا فون چوری کرنے کی کوشش کی لیکن چور کو یہ حرکت مہنگی پڑ گئی جو ایسے ہی چور نے ٹرین کی کھڑکی سے مسافر کا فون اٹھانے کی کوشش کی تو مسافر نے حاضر دماغی کا استعمال کیا اور چور کا ہاتھ پکڑ لیا یوں چور چلتے ٹرین میں کھڑکی سے لٹک گیا بولٹن میں آپ کو اپٹیٹ کریں جی ہنگو سے جہاں پر سیاسی پارہ ہائی ہو گیا اپنا مجھتی شیخان اور عیسیٰ خیلدہ متفقہ طور پر انیچ تیس کے لیے ازاد مدوار حافظ پر نہ صرف اتفاق کیا بلکہ مکمل سپورٹ کا اعلان کیا تکشیر میں حافظ عبدالحادی نے کہا کہ کئی مہینوں پہلے سینٹرل کی عوام کے مشورے سے کھڑا ہوا ہمارے اختلاف کے سیاسی اختی شماعت کے ساتھ ہی میرامرشن علاقے کی خامیوں کو پورا کرنا ہے یعنی وچھلی روڑ تعلیم ہاسپٹل اور کئی اور چیزیں جن سے علاقہ محروم ہے ان کو پورا کرنا والین سماداری ہے اب سوسنا خبر شامل کرتے چلیں کھانے وال سے جہاں پر میاسونو بائی پاس کے قریب کلمبہ سو کے قریب کنٹینر کار پر گر گیا جس کے نتیجے میں دو افراد اپنی زندگی کی باسی ہان کر خاصے کے نتیجے میں کار میں سوار دو افراد جانبھاگ جن کی شناکت افتقار حسین اور شہس ناس بی بی کے نام سے ہی جو کہ چک سات پوچیوں والا کے رہائشی تھے دونوں بہن بھائی تھے اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹو بگر نویلچیو موچے وے پولیس اور پنجا پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کروائیوں میں حصہ لیارویس کی حلکاروں نے کار کو کٹ کر دیر باڈی کو نکالا اور ہسپیٹل منتقل کیا اس شہرہ میں بھی نون لی کا پلڑا بھاری نظر آنے لگا اخوڑا نظام پور سے سباہ اسمبلی کے مطوار پیپلس فارڈی سے پینتیس سال سے وابستگی ختم کی اور مسلم لیگ نون میں شمولت کا اعلان کر دیا اختیار پولی لالا کے ساتھ علاقہ اخوڑا اور ارزیلان شہرہ کی ترقی کے لیے مل کر سیاق سے جدوجہت کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا بلٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو ہم اپیٹش کرتے چلے نورپور تھلسے سام پر الیکشن عملہ کے لیے دو روزہ تربیتی سیشنز کا سلسلہ سواری ہے دسٹرک الیکشن کمیشنر خوشاب اسکر علی راہا کی سرپرستی میں الیکشن عملہ کے دو روزہ تربیتی سیشنز کا سلسلہ سواری دو روزہ تربیتی سیشنز میں پریزائیڈنگ آفیسر اور سینئر سیسٹرن پریزائیڈنگ آفیسر کو الیکشن کے حوالے سے مکمل تربیت بھی دی جانے لگی پالنگ کے آغاز سے اکتتام طلق پالنگ عملہ کی تمام تر ذمہ داری اور ضروری فارمز کو درست انداز سے پر کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا جانے لگا سینئر ماسٹر انایت اللہ خان نے بتلایا کہ اس ٹریننگ میں عملہ کو بیل باکس اور ووٹنگ سکرین کے درست استعمال کے ساتھ ساتھ تمام تر ضروری فارمز کو درست انداز میں فیل کرنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے پالنگ عملہ پالنگ ایجنٹس مبسر اور میڈرہ کی سلمہ داریوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اب آپ کو بلٹن میں اپڈیٹ کرتے چلیں پنڈی گھاب سے جام پر ملک ایسر مشتاق ایڈوکیٹ نے عوام کے دل محلی ہے قائد تحریک زلہ پنڈی گھاب اور آزاد سمجھا 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 پی پی چار ملک ایسر مشتاق ایڈوکیٹ کی انتخاب انشار مور نے پسماندگی میں گھری عوام کے دل محلی ہے اصدر الیکشن کمپین کو عوام سدہ پر پزیرائی ملنے لگی اہلیان حلقہ کی جانب سیلیکشن منشور پر اتنا مات کرتے ہوئے بھرپور حمایت کا اظہار عرصہ در آسل سلسلہ اور ایک قدار پر براسماند سیاسی چولے کی جانب سلہ کئی مثال کرنا تو ہم دلچسپی کے باعث حلقے کی عوام روایتی سیاسی مدواران سے بدزن ہوتی نظرانے لگی حلقے میں شیر کی دھار اپنی ڈھاک پٹھانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے جبکہ پیپلز پارٹی کا تیر بھی نشانے سے بھٹکنے لگا جس کی وجہ سے آزاد مدوار ملک قیسر مشتاق ایڈوکیٹ پر عوامی اعتماد میں دن با دن اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے حلقہ پیپی چار میں آزاد مدوار اور قائد تحریک زلہ اپنڈی گھاب ملک قیسر مشتاق کی بڑتی مقبولیت نے ریوارتی حریفوں کے لیے مشکلات پر عطا کر دیں جی پیو سیال کورٹ حسن اقبال کی خصوصی حداد پر سیائیو پولیس نے کامیاب کروائی کرتے ہوئے ویہاری سے اغواہ ہونے والے بچے کو باستیاب کرا لیا تھانہ مراد پر پولیس نے 35 ساید وارداتوں میں ملوث قاسم اور فکاش گینگ کے سرگنا سمیت دورکان گرفتار کیے ہیں جی پیو سیال کورٹ محمود الحسن رانو کو بیہاری سے ہوا ہونے والے سترہ سالہ محسن علی کی باسیابی کے لیے دے گئے مرود قومی اتحاد کی جماعت میدان مارنے لگی مرود قومی جرگاہ کے امریر الحاس محمود اسلام خان وعی صوف اسخیل نے چمیت علمہ اسلام سے مصطافی ہو کر مرود قومی اتحاد میں شمولت کا اعلان کیا سلیم صاحب اللہ خان اور حدیت اللہ خان اسخیل نمشترکہ پریس کانفرنس میں بقائدہ اعلان کیا چکوال سے آپ کو اب وہ قبر دیتے چلیں جہاں پر الیکشن کے قریب آتے ہی سابق امنے بھی اپنے حلقوں میں متحرک ہو گئے سردار زلفقار علی خان کی اپنے دوست سیتھ حدیل احمد کی عقامت کا فرامت اس ماہ پر سیاسی حالات پر گفتبو ہوئی عدیل احمد نے کہا کہ سردار زلفقار علی خان میرے ذاتی اور جرینہ ان سے تعلق ہیں جس پارٹی میں بھی ہوں گے ہمارے تعلق ہمیشہ قائم رہیں گیا آخر میں سردار نے سیتھ حدیل کا خصوص شکریہ ادا کیا سرائے نورنگ سے جہاں پر امیر سادہ خان الیکشن لڑنے سے دستبردار ہو گئے تفصیلات کے مطابق امیدوار برائی پی کے اکسوسات امیر سادہ خان الیکشن لڑنے سے دستبردار امیر سادہ اس لیچ فیرمین قومی وطن پارٹی کے عوضے پر فائز امیر سادہ خان نے آزاد حیثیت سے پی کے اکسوسات پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تھا امیر سادہ خان نے ابھی تک کسی سیاستی پارٹی یا آزاد امیدوار کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تہاں مصوف کی جانب سے میڈیا پر اس فیصلے کے حوالے سے کوئی بھی وجوہات سامنے نہیں آسکیں سرائے نورنگ میں سابق پی فاقی وزیر انور سیف اللہ خان بھی مطارق ہو گئے پریڈ کلی کے کمیٹری آف اسامت کوٹ کا پریڈ میں پریڈ کلی کمیٹری کے صدر حاجی دلاور شاہ قریشی کے ساتھ ملاقات کی اسلاحی کمیٹری کے دیگر میبران بھی اس ماقع پر موجود تھے حاجی دلاور شاہ قریشی نے پریڈ کلی میں کمیٹری کے فیصلے کے مطابق کورٹ کا پریڈ کے لیے قدرتی گیس کی فراہمی کا مطالبہ کیا یا ایک کروڑ نقض زمانت رکھنے کا مطالبہ کیا سابق بھی فاقی وزیر انور سیف اللہ خان نے کمیٹری کا موقع سنا اور سرائے نورنگ کی مسئل حل کرنے کی یقینہ نہیں کرائی تاہم حادثی دلاور شاہ قریشی اور کمیٹری کے دیگر میبران اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے مذاکرات وغیر کسی نتیجے اختتام پذیر ہوگا ہے اب آپ کو بتا دے چلیں سمندری سے جان پر مسلم لیگ نون کے سینئر نائب سلزیو کاشیف نے پلے ساتھ نو سمیت چوکسی آریف محمود گل کی مکمل طور پر سپورٹر حمایت کا اعلان کر دیا ہے سوالے سے کیا پیئر سے جان لیتے ہیں سمندری سے ہمارے نمائندہ عثمان قادری سے بلکل میں اس وقت میرے ساتھ موجود ہے چودری آرم حمود گل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے پی پی ایک سو چار میں ابھی دمار ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کمپین کیسی جاری ہے اور یہاں کھدر والا کے لوگوں نے کس حد تک ان کو محبت اور پیار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے قادری صاحب آپ کا شکریہ جس طرح میرے طیب صاحب نے کاشب بھائی نے جس طرح کہا ہے پہلے تو میں خصوصی طور پر ان دونوں بھائیوں کا جو علماء ونگ سے نون لی کے حمایت کر رہے ہیں میں ان کا تلکیت آگرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں باقی ان دوستوں کا جو ان کے ساتھی ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں دیکھیں الحمدللہ آج میں اڈا کھدر والے پہ آیا ہوں ان دوستوں کو ملا ہوں ان کے ساتھ ہم نے کافی دوستوں سے ملاقاتیں بھی کی الحمدللہ اور جوش ہیں ہمارے دوست پوری منت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواشری کی فتح ہوگی شیر کی فتح ہوگی اور شباز بابر صاحب کی فتح ہوگی انشاءاللہ ہماری فتح ہوگی پی پی ایک سو چار سے شہر میں چوری کی واردات نے تھم نہ سکی شہر میں ٹرانس فارمرز کے کوائلوں کی چوریاں نہ تھم سکی نامل انصور جدید آباد تھی خویدات خیل پرانی میلہ منڈی کے ٹرانس فارمرز کو اتار کر کوائل چورا کر لے گئے بولٹن میں بخبر شامل کرتے چلینجی زلاہنگو سے شاہر پر تعلیم کے حوالے سے عالمی دن منایا گیا زلاہنگو محمد خواجہ میں محکمہ تعلیم کے اشتراک سے عالمیوں میں تعلیم منایا گیا جس کے مہمانے خاص ڈی ای او ہنگو عطیق الرحمان خٹک اور امیر محمد خٹک دیپنی ڈیریکٹر این سی ایش ڈی تھے انہوں نے عمد بائدار ترقی اور عالمی خوشحالی کو فروغ دینے میں تعلیم کی حمیت کو اجھا کر کیا تقریب میں تقریباً سار سکولوں کے پرنسپلز طلبہ نے شرکت کی تعلیمیت سراتی تعلیم میں سلی سطح پر این سی ایش ڈی کے کردار کو سراہا اب آپ کو بولٹن میں آپ شرش کر رہے ہیں جانب پاکستان راہی حق پارٹی کے امید فار کے جانب سے انتخابی مہم جاری ہے اور الیکشن کمپین کا بھی آگاز کر دیا گیا ہے مگر دوسری جانب حافظ عبدالحکیم فاروقی نے انہین 24 نزیشٹی سے خصوصی گفتگو کی اور اپنا منشور بھی پیش کیا ہے منشور کیا ہے چاند اتنے ہیں مہد سے ہمارے بیورو چیفت عبدالصبور سے عبدالصبور بتائیے گا جی اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان راہی حق پارٹی کے رہنمہ جناب حافظ عبدالحکیم فاروقی صاحب موجود ہیں جو دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑھ رہے ہیں قومی اور سبائی کی دونوں سیٹوں پہ الیکشن لڑھ رہے ہیں این اے فپٹی فور اور پی پی تیرہ پر ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس جذبے کے تحت یہ الیکشن میں انہوں نے اپنا ساتھ ڈالا ہے اسلام علیکم اب سب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کی فیڈ پہ آئے ہیں اور کس جذبے کے تحت آپ الیکشن میں آپ نے حصہ لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میری پارٹی پاکستان راہ پارٹی نے میروں پر اعتماد کیا ہے پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اس حلقے سے پورے ملک سے الیکشن میں اس طرح ہماری پارٹی ایسا لے رہی ہے تو انہوں پی پی تیرہ سے بھی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے تو میرا انتخاب کیا ہے میروں پر اعتماد کیا ہے اور میں اندر بھی جذبہ ہے کہ نمو سے رسالت نمو سے صحابہ والے بیعت اور اسی طرح اسود کے خاتمے کے لیے اور انہوں کی محشت کی مضبوطی کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں تو پارٹی مجھ پر اعتماد کیا ہے انشاءاللہ میں کوش کروں میں پارٹی کے اعتماد کیا ہے حافظ عبدالکیم صاحب آپ یہ بتائیے آپ کا اور آپ کی پارٹی کا الکی کی عوام کے لیے منشور کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ نمو سے رسالت کے حوالے سے جو ہماری سنگ چوہتر میں نیشنل اسمبلی نے ایک آئین بنایا تھا 295 سی کا اس پر عمل نہیں ہو رہا گرفتار ہوتے ہیں گستاخ سال چھے مینے کیس چلتا ہے پھر ان کو بائزہ طریقے سے حیالیں بند کر کے باہر حسن کر دیا جاتا ہے اللہ نے پاکستان رائق پارٹی کو عزت دی اقتدار دیا سب سے پہلے ہم نمو سے رسالت کے آئین پر عمل کروائیں گے انشاءاللہ کوئی بھی ایسا آئین بنوائیں گے کوئی گستاخ رسول ملک سے باہر نہیں باگ سکے گا یا پھانسی کے پھندے بھی نٹکایا جائے گا یا پھر کال کورشنیوں میں جل گل سڑ کے مر جائے گا انشاءاللہ ایک یہ دوسرا ہم نے نمو سے صحابہ اور نمو سے علیبیت کیلئے سزائے موت پر قانون بنوانا ہے انشاءاللہ تیسرا سود کے خاتمہ جو سود کی وجہ سے آج ہماری محشت تباہ ہے اور اللہ کے اس قانون کو ہمارے ملک کے پوری دنیا میں سود جو ہے نا دو پرسنٹ چار پرسنٹ اس سے اوپر نہیں ہے پاکستان میں بائیس پرسنٹ سود ہے جو اسلام کے نام پر بنا ملک ہے اس میں بائیس پرسنٹ سود ہے بڑا افسوس ہے تو انشاءاللہ سود کے خاتمے کے لیے ہمارا یہ منشور میں بنیادی چیز ہے کہ ہم جدو جد کریں گے انشاءاللہ تاکہ اس ملک کی معیشت مضبوط ہو اور پھر علاقے میں جو تعلیمی معاملات ہیں یہ ہمارا واکرینٹ جو ہے یہ پوری دنیا وہ پورے پاکستان میں سو فیصد تعلیم کے لحاظ سے ایک میاری علاقہ ہے لیکن آپ دیکھیں میں اپنے گوہ بابڑا کی بات کرتا ہوں ساٹھ سال پہلے جو سکول تھا وہی سکول ہے اس کو کوئی تو اسی نہیں ہے اس میں اور چھے نمبر سکول ہے فیڈل بورڈ کا آٹھ نمبر سکول ہے ہائی سکول ہے پچاس ساٹھ سال پہلے یہ سکول تھے آج بھی وہی سکول ہے عبادی پچاس نصف صدی میں کہاں تک پہنچ گی چار سو گناہ پڑھ گی لیکن ان سکولوں میں تعلیم کے معاملے میں آج کل فیڈل بورڈ کے سکولوں میں داخلہ لینا تین سو دو کے کیس کو فیس کرنے کے برابر ہے تو ٹھیک ہے پریویٹ سیکٹر ہمارے بچوں کی تعلیم کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے لیکن یہ بہت مہنگی تعلیم ہے اور بڑے مزید کی بات بتاؤں کہ پچاسی سے جو لوگ ہمارے یہاں سے مینے ایم پی بن رہے ہیں ایک ڈگری کالج ہے اور ایک ہی ڈگری کالج افسوس ہے مجھے تو جو ڈگری کالج سے ہمارا سرکاری ہے وہاں بچے دس ہزار میں ایف ایسی کرتے ہیں اور پریویٹوں میں پریویٹ سکولوں میں دو لاکھ سے ایف ایسی کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہے خرجات پلس ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے ہمیں عزت دی تو اپنے علاقے میں تعلیمی اداروں کا انشاءاللہ ہم ڈبل کریں گے اور ایک ڈگری کالج انشاءاللہ بنائیں گے اور پھر خصوص ہمارا پی ایف جو ادارہ ہے یہ بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں اپنی واک اینٹ اور ٹیکسلا کی عوام سے کہ ہمارا پی ایف کا جو ادارہ ہے بہت ساری نائنصافی ہیں جس میں ایک دو تین باتوں کی طرح میں انشاءاللہ ہی کرتا ہوں آپ دیکھیں پی ایف وزارت دفاع کے اندر ایک ادارہ ہے تو وزارت دفاع کے اندر پی ایف سب سے پہلا بنیادی ادارہ ہے اس کے بعد بننے والے کے ایرل اے ویو سی ان سب کو ایس پی ایس کیا ہوا ہے ٹھیک ہونا چاہیے اس پہ اتراز نہیں ہے میں لیکن پی ایف کو بھی ایس پی ایس کرنا چاہیے یہ بنیادی ہماری پی ایف ملازمین جو ہیں یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اب جو ایس پی ایس سکیل والے ان کا ہوس رینٹ جتنا ہے اتنے پی ایف کے عام ملازم کی مستری کی تنخواہ ہے تو یہ بہت بڑی نائنصافی ہے اللہ نے امزدیت انشاءاللہ پی ایف کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پی ایس کا اس پہ انشاءاللہ ہماری سازی بھی کروائیں گے اور قانون بھی بنائیں گے انشاءاللہ اور دوسری بات پی ایف کی ریگولر ہوسنگ سکیم انشاءاللہ اللہ نے مجھے زد دی میں خود بھی ورکمین اسوسیشن کا ممبر رہا ہوں تو میں پی ایف ملازمین کے لیے بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی جس طرح ورکمین اسوسیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے حقوق کے ترجمان تھا انشاءاللہ اسی طرح اگر اللہ نے مجھے زد دی اور آپ نے میرے اوپر اعتماد کی یا حلقے کی عوام نے تو انشاءاللہ اسمبلیوں میں اسی طرح پی ایف کی ترجمانی کروں انشاءاللہ آفظ عبدالحکیم فاروقی صاحب این اے فیفٹی فور اور پی پی تیرہ میں اس وقت بہت سے کینڈیڈیٹ پارٹی اور آخر دم تک انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے اور الیکشن انشاءاللہ ون کریں گے انشاءاللہ اچھا آپ سب آپ اپنے الکی کی عوام کو اپنی طرف سے جو آپ کے ووٹر ہیں اور سپورٹر ہیں آپ ان کو کیا میسج دینا جاتے ہیں میں اپنے الکی کی عوام سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے بہت ساری پارٹیوں کو عزمائی ہے کی ٹی آئی کو اسی طرح نون لی کو پیپل پارٹی کو سارے بزرگ سیاستدان آتے رہے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ پاکستان رائق پارٹی پر بھی اعتماد کریں ہم نے پچھلے پانچ سالہ میں جو ہماری پاکستان رائق پارٹی کے پارلیمانی ریڈر مرانا معاوی آزم صاحب تھے جنگ میں آپ چک کریں آئے لوگ کہتے ہیں کہ اس حلقے میں ایک ہمارے سیاستدان صاحب نے یہ مالاکرنڈ سٹارپ کیوں پر اسپتال بنائی ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں لیکن پچاسی سے لے کر آج تک ایک ڈائی سو بیڈوں کی اسپتال بنائی ہے الحمدللہ پاکستان رائق پارٹی کے پارلیمانی ریڈر معاوی آزم صاحب نے ایم پی اے بنائی ہے ایم اے نہیں ایم اے کی گراند زیادہ ہوتی ہے ایم پی اے کی گراند چھوٹی ہوتی ہے یہ ڈپٹی پرائم انڈسٹرپ پاکستان بھی رہے ہیں تو اس کے باوجود وہاں پہ معاوی آزم صاحب نے دو سو ستر بیڈوں کی اسپتال بنائی ہے ایم پی اے کی اس میں اور اس کے ساتھ اٹھائی سو کنال میں بہت بڑی انیورسٹری بنائی ہے چھے سو روڈ بنائے ہیں کئی دفعہ بندہ ناتجربہ کار بھی ہوتا ہے لیکن اتنے اچھے کام کی ہیں اور باقی سارے کام ان کے الگ ہیں آئین سازی کے حوالے سے انہیں نے بہت کام کی ہے انشاءاللہ ہماری الکے کی عوام نے اگر ہماری اوپر اعتماد کیا اور یقین انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے ہمیں بہت اچھا رسپانس مر رہے ہیں میں اتیاتوں میں جا رہا ہوں کینٹریے میں جا رہا ہوں بیل جا رہا ہوں ساتھی بہت ویلکم کر رہے ہیں ہم خوش حمدید کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے دعوت پر ان کی رہائش کا بشیر آباد پہنچے عام انتخابات کے حوالے سے تفصیل ان ملاقات کی جا مہتاب حسین ڈہر نے اپنے اتحادیوں ہزار خان مہر احمد خان سیلرو مولا باکش پنہور میر خان چوہزی فیصل رشید کی جانب سے سبائی اسمبلی ہلکہ پی ایس انیس ڈہر کی میر پر مدھیلوں پر ازاد حمد بار سردار ناظر اکمل خان دوگاری مکمل حمد کا اعلان کیا چوہ مہتاب حسین ڈہر نے کہا کہ ہم اپنے پینل کے ساتھ چودہ پشانہ کھڑے ہیں پینل کی کامیابی کے لیے موہم تیز کر دی گئی ہے کہ ہمارے پینل کی کامیابی ہلکے کی عوام کی کامیابی ہے ہمارا منشور تعلیم صحت انصاف اور اب نامان جیسی بنیاد یہ سہولیات فراہن کرنا ہے نشہرہ میں اب آپ کو بتاتے چلیں کہ فرضی مشکوں کا انعقاد کیا گیا نشہرہ پولیس کا موجودہ حالات کے تناسر میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ساتھ نبت آسما ہونا نامان برقرار رکھنے کے لیے ڈسٹرک وارڈ کے چہرے نشہرہ میں فرضی مشکوں کا انعقاد ڈسٹرک پولیس آفسر ناصر محمود کے خصوصی حکامات پر کسی بھی نخوشکوار و اقوار انما ہونے کی صورت میں اس کا کم وقت میں مضبوط حساب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے فرضی مشکوں کا سلسلہ سواری ہے سید اسمائل شاہ اسٹی پیو کینٹ کی سربراہی میں انورکان ایسے چو کینٹ آر آر ایف اور مقام پولیس کی ٹیمت نے فرضی مشکوں میں حصہ لیا اور خطرے والے مقام تک جلدہ زلپانس نے اور یہ غمال حمدے کو بازیاب کرا کر کلیر کرانے کی عملی مظاہرہ بھی پیش کیا نجی زلالپور پیر والا میں پھر انٹرنیشنل ایڈکیشن ڈے اپنی پڑھائی پر خوب توجہ دیں کیونکہ تعلیم ہی آپ کے روشن مستقبل کی زمانت ہے ایسی تقریبات ادارے کا خاصہ ہیں اس طرح کی تعلیمی سرگرمیاں ہر تعلیمی ادارے میں ہونی چواہیے کیونکہ ایسی تقریبات سے ہی بچوں میں تعلیم حاصل کرنے کا حوصلہ مرتا ہے بچوں نے بھی آج کے دن سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اب آپ کو بتا رہیں کہ لکھی بروت میں جے یو آئی کو ایک اور بہت بڑا سیاسی دھچکہ لگ گیا سیفولا خان اور دیگر مشران کی موجودگی میں کیا گیا اسے چھو تھانا منسان آباد عبدالجبار کی چراہیم پر شان آسر کے خلاف خانویاں پیروائیاں سواری سوری رہسانین اجائز اسلحہ اور جواب ملاوث بدنامہ سمانہ افراد کے خلاف مقدمات درش ٹریپیو بہاولنگر نسیبولا خان کے حکمات کو مدنظر رکھتے ہوئے خوش دن قبل ہی تائنات ہونے والے دمانگ آفیسر اسے چھو مہر عبدالجبار نے چراہیم پر قابو پانے کے لئے بدنامہ زمانہ جواریوں کے خلاف گھیراتن کر دیا واضح رہے اسے چھو عبدالجبار کی تنادیس علاقہ پر میں چراہیم کی شرعہ میں واضحہ کمی دیکھنے میں آئی تھانے میں آنے والے سالین کے لئے چھس چھ اچھ اقدامات بھی کیا چانے لگے بزرگ سالین کے لیٹنے کا اور پینے کے صاف پانی کا انتظام کرنے پر اہلیان علاقہ منچن آباد کی چھانیب سے ڈی پی او نے سیبولا خان اور ریسیچ عبدالجبار کو خراجت حسین اور نیخ آشاد کا اظہار کیا کیا حافظ آباد میں جماعت اسلامی کے نامزد امیت فارح کی چانیب سے الیکشن کمپین کا بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا کیا ڈاکٹر محمد یاسن انساری امیت فارح شماعت اسلامی پی پی ایڑ اس حافظ آباد کی الیکشن میں بھپور کمپین کے لئے آباب میں بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر مخالفین اس شہد کنڈوں پر اتر آئے رات پونے دو بجے ڈاکٹر محمد یاسن انساری کے کلینک پر کچھ شرپسند ناصر کا حملہ ہسپیٹل کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیئے سیسی ٹی وی کیمروں کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ڈاکٹر یاسن انساری کا حکام والا اس اس واقعہ کافل پور نوٹس لینے کا مطالبہ اٹر کی تیسیل جن کے نواحی گاؤں میں اچماعات اسلامی نے اپنے دفتر کا بقاعدہ طور پر افتتاہ کر دیا گاؤں پرنڈ سلطانی میں اچماعات اسلامی پاکستان نے اپنے دفتر کا بقاعدہ تاب عدستے امیتھوار قومی اسمبلی حلقین پچاس سردار امیتھوار نیشنل اسمبلی سردار امیتھوار 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 منظور حسین اور امیتھوار ویس بھائی اسمبلی حافظ انویر احمد نے خطاب کیا کہنا تھا کہ پسی ہوئی مجبور عوام کا واحد جماعت اسلامی ہی ہے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری جماعت کا کوئی بھی بندہ اس دن تک کرپشن میں ملاوث نہیں پایا گیا اس مگا پر مقامی قائدین کے علاوہ شباہ زنگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی اور نیک تمنہوں کا بھی اثار کیا گیا نیوز روڈیو سے فلوکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریرز کے لیے دیکھتے رہے ہیں این این ٹوئی ٹو نیز ایش تھی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خواب امن کے ساتھ